پی ٹائی شیئرمن بیریسٹر گوھر اور روف حسن کو حراست میں لے لیا کیا ہے اپ ڈیٹ کرتے چلے بریکنگ نیوز ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹائی شیئرمن بیریسٹر گوھر اور روف حسن کو حراست میں لے لیا کیا ہے پی ٹائی رہنماو کو پی ٹائی سیکریٹریٹ سے گرفتار کر لیا کیا ہے اپ ڈیٹ کرتے چلے تازہ ترین سو ارتحال کے حوالے سے کہ پی ٹائی چیئرمن بیریسٹر گوھر اور روف حسن کو حراست میں لے لیا کیا پی ٹائی رہنماؤ کو پی ٹائی سیکریٹریٹ سے گرفتار کیا کیا ہے پولیس کے بھاری نفری سیکریٹریٹ کے باہر موجود ہے پولیس نے سیکریٹریٹ سے دستاویزات اور کمپیوٹرز بھی کب سے ملے لی گئی ہیں اسی پر مزید تفصیلات چال لیتے ہیں ٹیلی فونک لائن پر موجود ہے ہمارے ساتھ بیریسٹر عادل کحلو جی عادل بتائیے گا اس حوالے سے کیا تازہ ترین سورتحال کے حوالے سے کیا کاروائی منصر عام پر ہوگی یہ حکومت کی بخلا ہٹی سامنے آتی ہے اور یہ دیکھا جائے گا کس قانون کے تحت گرفتار کی ہے پی ٹائی کو یہ بین کرنے کی تو باتیں کر رہے تھے لیکن جو ان کے بہت دفتر میں چاپا مارا گیا ہے جس کو پہلے بھی ایک دفعہ سیل کیا تھا تو عدالت نے اس کو دی سیل کا حکم دیا ہے اس کو دوبارہ چاپا مارا اور چیئرمن کو گرفتار کرنا پی ٹائی پھر کمپیوٹر کو دساویزات کو لینا یہ ساری اسی طرح اشارہ کرتا ہے کہ شاید حکومت یہ مقصود نشستوں والا فیصلہ اس کو پسند نہیں آیا اور اس کو وہ ایمپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتی دساویزات میں ممکن ہے کہ جو ایفیڈیوٹس پی ٹائن جمع کر رہے ہیں شاید وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بہرحال یہ انفورٹنیٹ ہے اور یہ جو فضا بنائی جا رہی ہے یہ کنٹینیو کر رہی ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے کہلو صاحب حکومت کی جانب سے اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں کوئی وارنٹ گرفتاری بھی جاری نہیں کی گئے اور بغیر اطلاع کے جو ہے وہ گرفتاری اور حراست میں لیا جا رہا ہے بتائیے گا عادل صاحب اس سوالے سے یہ دیکھیں جی بلکل جیسے آپ نے فرمایا یہ اوچھے ہتھکنڈے ہی استعمال کیے جا رہے ہیں بیسک سپریم کورٹ نے فیصلہ کی ہے حکومت کو اتنا اگر غصہ چڑھتا ہے تو ان کے ججز کو جا کے جنرل نے فیصلہ کی ہے ان کو جا کے گرفتار کریں بیرس شگوہر جو ہیں وہ چیئرمن بھی ہیں سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ ایم این اے بھی ہیں وہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے جو پارٹی کے دفتر ہے اس کا جا کے گرفتار کرنا یہ وہ اور اس طرح کی ہتھکنڈے استعمال کرتے رہنا اس سے پاکستان کی صرف و صرف بربادی ہی ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا بارال اس کی جتنے الفاظ مضمت کی جائے وہ کم ہے اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے جیسے یہ بخلاہت کا شکار ہے اور حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہی چھیک ہے حکومت اس حوالے سے بخلاہت کا شکار ہے بیریسٹر آدل کحلو ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا تو جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی شیرمن بیریسٹر گوھر اور روف حسن کو زہر حراست لے لیا کیا ہے اور تمام دساویسات بھی کب سے ملے لی گئی ہیں